تمام ایورس گوڈ فرائیڈے کی آن لائن سروس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گو ہم آج اجتماعی طور پر خداون کے گھر میں جمع نہیں ہو سکے لیکن اسیمبلیز آف گارڈ یوت کے اس پیچ پر ہم آن لائن سروس میں آج سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور ورکت پا سکتے ہیں آئیس عبادت کے آغاز میں ہم اپنے سر کو جکائیں اور اپنی آنکھیں بند کریں خداون قادم اطلق زندہ جرالی آسمانی باپ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں بہر و بر کے مالک اور خالق تو ہی ساری تعظیم حمد اور بزرگی کے لائک ہے خداون پاک خدا ہم شکر ادا کرتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خداون یسو مسیح کے لیے جو صلیب پر قربان ہوا جس نے اپنی قیمتی جان دے کر ہم گنے گار انسانوں کو بچا لیا ہم اس بڑی نجات کے لیے اس بڑی رہائی اور مخلصی کے لیے خدا باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو تُو نے اپنے ہی بیٹے کا خون بہا کر اپنے ہی بیٹے کو قربان کر کے ہم گنے گار خاکی انسانوں پر رحم کیا فضل کیا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداون پاک خدا آشب ہم بڑے ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو روح جان بدن کو تیری حضوری میں رکھتے ہیں ہم اس میڈیا کے لیے میڈیا ٹیم کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں ہم ان تمام وسائل کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں ان تمام ویورز کو خداون ہم تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے اس کو دیکھ رہے ہیں خداون پاک خدا اس کے وسیلے سے خداون یہ برکت پائیں اور آشب خداون تو ہماری مدد کر یہ سو مسیح کے قادر نام سے مانگتے ہیں اس وقت عبادت کے گاز میں ہم کوائر کے ساتھ مل کر ایک گیت گائیں گے سو سچا یار دنیا نہ کو کرے گا دن ساب سچا یار دن ساب سچا یار سچے آئی نہ اللہ دن سچا یار سچی آئی نال ہوندی اوہ نال دی فیسلی سو دائی بیا ہو ویانا دائی تک تیرا تو واسطی قیامی دائی تک تیرا دکھے آرے آلے ہی مہ کب مکا یہاں دکھے آرے آلے ہی مہ کب مکا یہاں مہ کب مکا یہاں اوہ نال دی دکھ دے میلے اے اوہ نال دی فنا کا اوہ نال دے دکھ دے میلے اے اوہ نال دی فنا کا مہ کب مکا یہاں جب دے جو نام تیرا جب دے جو نام تیرا جو نال دے 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 نا مہ کب مکا یہاں مہ کب مکا یہاں جو نال دے 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 نا مہ کب مکا یہاں مہ کب مکا یہاں سیون دوچ یا ہوا تاریف او دیگا سب کا مچر چھوڑے ہوگا نو جا سنا سب کا مچر چھوڑے ہوگا نو جا سنا پوچھ کر دا خون بی جات ہونا نو یاد کرنا پوچھ کر دا خون بی جات ہونا نو یاد کرنا پوچھ کر دا خون بی جات ہونا نو یاد کرنا پوچھ کر دا خون بی جات ہونا نو یاد کرنا اس میں سے دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا تئیسوں باپ اور اس کی چونتیسویں آیت لوکا کی انجیل اس کا تئیسوں باپ اور اس کی چونتیسویں آیت سے یوں لکھا ہے یسو نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں لوکا کی انجیل میں یہ بیان خداوند یسو مصی کا پہلا کلمہ ہے سات سلیبی کلمات جو سلیب پر ادا کیے گئے اس میں سے یہ پہلا کلمہ ہے اور اس کو معافی کا کلمہ کہا جاتا ہے اور اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ یسو مصی کا ایک روئیہ تھا دعایہ روئیہ تھا جو اکثر اپنی زمینی خدمت میں بھی یسو مصی دوسروں کے لئے شفاعت کرتے یا دعا کرتے نظر آتے ہیں اور اس وقت بھی سلیب پر جب وہ اپنی جان دینے کو ہیں آخری سانسوں میں ہیں تب بھی انہوں نے اس روئیہ کو قائم رکھا اور اب بھی وہ ہمیں دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس موقع پر انہوں نے خاص اپنے دشمنوں کے لئے دعا کی پہلے تو شاید وہ اپنے دوستوں کے لئے بھی اپنے ہواریوں کے لئے جو اس کے پیچھے چلتے تھے اپنے شاگردوں کے لئے یا وہ لوگ جو بیمار اس کے پیچھے چلتے شفا کی گرد اس کے پاس آتے وہ ان کے لئے دعا کرتے اور ان کو شفا مل جاتی ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی لیکن یہاں پر ایک مشکل لمحہ ہے اور وہ تب ہے جب اس کے دشمن چاروں طرف انہوں نے گھیرا ہوا ہے اور وہ مصیبت میں ہے جان کرنے کی حالت میں ہے اور اس وقت میں میرا خیال دشمنوں کے لئے دعا کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا مند یسو مسی نے جو سلیب سے پہلا ہی کلمہ ادا کیا وہ موافقہ ہے اور وہ اپنے دشمنوں کے لئے موافقہ کلمہ انہوں نے ادا کیا اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے باپ ان کو موافق کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں اس کلمہ کے اندر ایک اور بڑی اہم بات ہمیں نظر آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب خدا مند یسو مسی زمینی خدمت میں تھے اور وہ ایس ایجل اپنی خدمت کرتے تھے تو انہوں نے کبھی بھی باپ سے کسی کے گناہوں کی موافقہ کیلئے درخواست نہ کی تھی لیکن اب وہ دوسروں کے گناہوں کی موافقہ کیلئے باپ سے درخواست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اکثر اگر انا جیل کا مطالعہ کیا جائے تو خدا مند یسو مسی خود صاحب اکتیار کی طرح اگر متی کی انجیل کا نامہ باپ پڑھیں تو پہلی چہندہ یاد میں ہمیں ایک بیمار شخص کا ذکر ملتا ہے جو مفلوچ زدہ تھا اور اس کو خدا مند کے پاس لائے جاتا ہے اور خدا مند یسو مسی اکتیار سے اس کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اے مفلوچ اٹھ چل پھر تیرے گناہ موافوے حالانکہ وہاں پر جو فقی فریسی تھی وہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شد جھوٹ بولتا ہے صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ خدا باپ ہے جس کو گناہ موافو کرنے کا اکتیار ہے لیکن خدا مند یسو مسی وہاں پر بھی اپنی بات کی تردید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ نام باپ کی چھٹی آیت میں کہتے ہیں کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ موافو کرنے کا بھی اکتیار ہے پھر ایک اور عورت جو ہیں وہ جو جھٹا ماسی کا تیل خدا مند یسو مسی کے پاس لے کر آتی ہے لوقہ کی انجیل میں خدا مند یسو مسی اس عورت کو بھی کہتے ہیں لوکہ کی انجیل ساتمہ بابرسی اٹالیسویں آیت میں جب خدا مند یسو مسی شمہ انکریسی کے گھر میں آتے ہیں اور وہ عورت کیمتی تر لاکر خدا مند یسو مسی کے سر پر ڈالتی ہے اور خدا مند یسو مسی نے اسے بھی کہا اے عورت تیرے گناہ موافوے لیکن اب خداوند یسومسی جو ہے اپنے باپ سے درخواست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں لگتا یوں ہے کہ اب خداوند یسومسی اس پوزیشن میں نہیں ہے جو زمین پر ان کا ایک تیارتا پوزیشن تھی لیکن اب وہ اس پوزیشن میں ہے جس کا ذکر انہوں نے یوہنہ کی انجیل کے بارویں باپ میں کیا تھا بارویں باپ کی بتیسویں آیت میں کہ جب میں اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو بہت ساروں کو اپنے پاس کھینچ لوں گا اب وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ جب وہ زمین کو چھوڑ کر اپنے باپ کے پاس جانے والے ہیں اور اس وقت بھی جو یوہنہ کی انجیل میں انہوں نے کہا کہ جب میں اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو بھی میں بہتوں کو اپنے ساتھ کھینچ لوں گا مطلب یہ کہ وہ اپنی موت کے وقت بھی گنے گاروں کو بچانے کی قدرت اور قوت رکھتے تھے اگرچہ وہ زمینی خدمت میں جب وہ ایس ایجل اپنی خدمت کرتے تھے تو تب انہیں گناہ معاف کرنے کا افتیار تھا لیکن اس وقت وہ لگتا ہے کہ یہ افتیار جو ہے وہ باپ کے ہاتھوں میں سونپ کے ہوئے نظر آتے ہیں اور باپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے باپ ان کے گناہ معاف کر پھر اس قلمے کی بابت پانچ اہم باتیں ہیں جو آج صبح ہم جن پر گوھر کریں گے اور پہلی بات یہ ایک نبوت کی تکمیل تھی آج جس کے باعث ہمیں خدا من یس امسی شفاعت کرنے والے نظر آتے ہیں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ خدا من یس امسی کی ایک ہیبرٹی شفاعتی رویہ ہمیں نظر آتا ہے اور وہ اکثر لوگ کے لئے شفاعت کرتے تھے اپنی زمینی خدمت کے دوران اور اب اپنے آخری وقت میں بھی وہ شفاعت کرتے ہوئے میں نظر آتے ہیں اگر یوس آیہ کی کتاب اس کا ترپن مباب اور اس کی باہر میں آیت دیکھی جائے تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ خداکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا اور اس نے بہتوں کے لئے شفاعت دی اور اب یہ تکمیل جو ہے اس نبوت کی تکمیل ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ اگرچہ خداکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا بہتوں کے لئے اس نے اپنی جان سلی پر دے دی ہے اور آخری وقت میں بھی وہ ہمیں شفاعت کرتا ہوا نظر آتا ہے پھر عبرانیوں کا خط اس کا ساتھوہ مباب اور اگر اس کی پچیس شمار دیکھیں تو وہاں پر یسو مسیح کی عبدی کہانت کی بات ہو رہی ہے کہ یہ عبدی کہن ہے جس کی کہانت لا زوال ہے اور اس کے آگے لکھا ہے اور وہ ان کو پوری پوری نجات دے سکتا ہے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں یعنی جب مسیح کی شفاعت کے وسیلے سے لوگ خدا کے پاس آئیں گے اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے تو وہ لوگ پوری پوری نجات پائیں گے اور یہ ہنہ کی انجیل کے چھٹے باپ کی چودمی آیت کی بھی تکمیل ہمیں نظر آتی ہے جو خدا مندیس سمسی نے کہا تھا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں اسی لئے آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس راہ اور اس وسیلے کے بغیر نجات حاصل نہیں کر سکتے ہیں بے شک دنیا میں لوگوں نے اور بہت سارے راستے اور وسیلے بنائے ہیں لیکن راہ اور وسیلہ ایک ہی ہے اور وہ ہمارا خدا مندیس سمسی ہے اور جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں کیونکہ وہ باپ کے پاس ہمیشہ ہماری شفاعت کرنے کے لئے زندہ ہے اور وہ آج بھی باپ کے دانے ہاتھ بیٹے ہوئے ہماری نجات کے لئے شفاعت کر رہا ہے اور وہ عبدی اور عزلی قہن ہے اور وہ ابتک ہماری شفاعت کرتا رہے گا پھر اس قلمے کے عبارے میں جو دوسری اہم سچائی ہے وہ مسیح کی اپنے لوگوں کے ساتھ مماثلت ہے مشابت ہے اور اس نے اپنے آپ کو اس قدر انسانوں کے برابر بنا لیا کہ وہ اب خدا جو اس کی ڈیوینٹی تھی وہ اس کو ایک طرف کرتے ہوئے وہ انسانوں کے مشابہ اتاون نظر آتا ہے اور وہ اتیار جو کبھی وہ زمین پر رہتے ہوئے استعمال کرتا تھا اور وہ انسانوں کے مشابہ ہوتے ہوئے انسانوں کی شفاعت اپنے باپ سے کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے اور وہ باپ سے کہتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں پھر اس قلمے میں جو تیسری اہم سچائی ہے وہ ہے اگنورنس جو حالت کا ہونا یا کسی چیز سے واقفیت نہ ہونا اور یہاں پر سر پرس جس چیز کی واقفیت نہیں ہے ان لوگوں کو اور وہ ہے کہ وہ اس ابن خدا کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہ کون ہے وہ زندگی کا خالق اور مالک ہے وہ نجات نہیندہ ہے وہ اس خالق اور مالک کے بارے میں علم نہیں رکھتے نہیں جانتے کہ یہ کون ہے اور خدا مند یسیم سی ان کی اس اگنورنس کا اس جہالت کے لیے وہ شفاعت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آج بھی اگر ہم اپنے ادھگی نظر دھرائیں تو ہمیں ہزاروں لاکھوں لوگ نظر آتے ہیں جو آج تک جہالت میں ہیں آج تک اس اگنورنس میں ہیں اور اپنے مسیح علکے میں بھی ہو سکتے ہیں غیر ادیان میں ہو سکتے ہیں جو لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ مسیحہ کون ہے مسیحہ ان کے لیے کیا کر سکتا ہے بلکہ آج بھی کئی دفعہ ہم مسیح کو علانیہ ظلیل کرتے ہیں اور اپنی اس جہالت کی بنا پر ہم اس نجات کو حاصل کرنے سے بے بہرا رہتے ہیں نجات حاصل نہیں کر سکتے لیکن مسیح اس گناہ کا بھی علاج کرتا ہوئے سلیف پر نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی موقع ہے اور دعا کرنے والوں کے لیے بھی یہ ایک چیلنج ہے کہ وہ کس قدر گنے گار انسانوں کے لیے کلیسیوں میں خادمین کے لیے چیلنج ہے کہ آج بھی کلیسیوں سے جو لوگ دور ہیں جو ابھی تک اپنے گناہوں میں ہیں یہ سمسیح کے اس آخری کلمے سے میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے کہ ہم کتنی شفاعت ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو ابھی تک نجات کے بارے میں نہیں جانتے جو مسیح کو بتورے اپنا نجات دھندہ نہیں جانتے اور اس کو اپنا نجات دھندہ قبول نہیں کیا وہ مسیح سے دور ہیں آج مسیح کی اس بات کو لیتے ہوئے میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے کہ ہم بھی اپنے ان گنے گار بھائیوں کے لیے دعا کریں شفاعت کریں اور ان کے اس گناہ کے لیے دعا کریں جو وہ نجات کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو نہیں جانتے اور مسیح نے ان کے لیے بھی دعا کی آخری وقت میں کہ کاش وہ اس بات کو جان جائیں ان کی آنکھیں کھل جائیں کہ اس نے کہا کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں بہت دفعہ جب ہمارا بھی کسی کو معاف کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو کبھی کبھی انسان اس بات کا علم نہیں رکھتے یا وہ اگنورنس میں ہوتے ہیں یا واقفیت نہیں رکھتے جس بنا سے وہ کچھ گلتیاں خطا یا انسانوں کے بھی گناہ کرتے ہیں لیکن ہمیں مسیح کے اس رویے کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے انسانوں کی بھول چوک کے لیے دعا کی اور پرانے اہنامے میں احبار کی کتاب موسیٰ کی معرفت بھی خدا باپ نے یہ لکھوا دیا تھا اگر آپ احبار کی کتاب اس کا پانچوں باپ اور اس کی پندرویں اور سہلویں آج پڑھیں تو وہاں پر موسیٰ نے یہ کہا تھا کہ اگر مقدس میں کوئی بھول چوک یا خطا ہو جاتی ہے تکسیر ہو جاتی ہے تو اس کے لیے جو کفارہ تھا وہ ریوڑ میں سے ایک بے خطا برا جو ہے وہ قربان کیا جائے تو وہاں پر بھی یہ بات تھی کہ کہنوں سے بھی جو قدا کی قدمت کرتے تھے حیکل کے اندر ان سے بھی بھول چوک ہو سکتی تھی اور آج کا انسان جو ہے وہ بھی جس دور میں جی رہا ہے اگرچہ ہم اپنی پرشاہ کی حفاظت کرتے ہیں موسیق کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں براڈ مائنڈ ہونے کی ضرورت ہے کہ بہت دفاع جب ہم دوسرے لوگ کو گلتیاں خطائیں کرتے ہوئے نظر ہم ان پر نظر دھڑاتے ہیں تو ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو ان سے بلند یا اونچھا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ہمیں یہ موسیق کے رویے کو یاد رکھنا چاہیے کہ مسیح جو ہے وہ بھی انسانوں کی بھول چوک کے لئے تقصیروں کے لئے شفاعت کرتے ہیں اور ضبور انیس اور اس کی بارمی آیت بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو دعوت بھی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے بہت دفاع ہم سے بے باقی کے گناہ ہو جاتے ہیں اور دعوت نے کہا کہ مجھے میرے بے باقی کے گناہوں سے بچا مجھے میرے بے باقی کے گناہوں معاف کر کبھی کبھی نہ جانتے ہوئے نہ دنستہ طور پر ہم سے خطائیں اور گناہ ہو جاتے ہیں اور اس کی بھی مسیح نے شفاعت کی اور آج میرے اور آپ کے لئے بھی چالنج ہے کہ ہم بھی کلیسیا کے لئے اپنے بہن بھائیوں کے لئے جن کو ہم کمزور پاتے ہیں ان کے لئے آج کلیسیا کو خادمین کو شفاعت کرنے کی ضرورت ہے چوتھی اہم بات جو ہے وہ انسانی دلوں کا اندہ پن ہے یہ اس وقت بھی ہمیں ایک اندہ پن جو ہے وہ ان لوگوں کا نظر آتا ہے کہ وہ اپنے اس اندہ پن میں اس خالق اور مالک کو قربان کرنے کے لئے وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور وہ یہ دونوں طرف سے تھا یہودی قوم میں بھی اور رومنز کے اندر اور انہوں نے اپنے اس اندہ پن میں خالق اور مالک کو مسلوب کیا اور پھر رومنز نے بھی ان کے ساتھ مل کر مسیح کو سلیب دی اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ اپنے اندہ پن میں جی رہے ہوتے ہیں اور ان کے دل کی آنکھیں روشن نہیں ہوتی لیکن کاش آج ہم سب کی آنکھیں اس قلمے کے وسیلہ سے روشن ہو جائیں اور ہم مسیح کو اپنا نجات دھندہ قبول کر لیں اور مسیح کے سلیب پر ادا کیے گئے اس پہلے قلمے کو جان لیں کہ مسیح انسانوں کے اندہ پن اور ان کے بے باقی کے گناہوں کے لئے بھی شفاعت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پھر اس قلمے کے بارے میں جو آخری بات جو ہے آج کلمے کے حوالے سے وہ مسیح کی اپنی ہی تعلیم کا عملی اظہار جو ہے اس کی ایک مثال ہمیں نظر آتی ہے کیونکہ مسیح کی اگر زمینی زندگی کی جو قدمات ہیں اور اس میں سر فرست ان کی تعلیمات ہی اگر آپ پہاڑی باز جو ہے اسی کو دیکھ لیں جو تین بواب پر مشتمل ہیں متی کی انجیل کا پانچمہ چھٹا اور ساتمہ با تو وہاں پر مسیح کی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں کہ کس قدر مسیح نے جو ایک کرسٹین لائف کا سٹینڈر دیا اس کو فالو کرنا ہے اور اسی تھی مثال جو ہے مسیح نے خود جو اپنے مو کی باتیں تھی اس کا عملی اظہار کر کے مسیح نے یہ مثال قائم کر دی اگر متی کی انجیل کا پانچمہ باپ اور چوانیس میں دیکھیں تو وہاں پر مسیح نے اپنے دشمنوں کو معاف کرنے اور اپنے دشمنوں کے لئے دعا کرنے کی بات کی تھی اور مسیح نے کہا تھا کہ تب ہی تم میرے میرے بیٹے ٹھہر ہوگے یعنی خدا باپ کے بیٹے ٹھہر ہوگے اگر آج ہم خدا کو اپنا باپ کہتے ہیں تو خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کی ایک بڑی سپ ایک بڑی ویلیو یہ ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کو معاف کرنے والے ہوں دوسروں کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں اور مسیح نے بھی اس بات کی تکمیل کر دی جب اس نے سلیف پر یہ پہلا کلمہ ادا کر کے کہا کہ یسو نے کہا باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں آج بہت دفعہ ہم علمی طور پر ان باتوں کو سیکھتے ہیں اور ہیڈ نالج کے لئے بلکہ بہت ضروری ہے کہ جس طرح مسیح نے عملی طور پر اور سلیف پر اس بات کا ثبوت دیا آج میرے اور آپ کے لئے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی عملی لائف کے اندر کرسچن رویہ جو ہیں وہ اپنائیں معاف کرنا سیکھیں آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اگر ہم اپنے اردگرد خاندانی زندگی کے اندر شادی شدہ زندگی کے اندر اور بہت سارے حلکوں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو نفرت ہے دشمنی ہے لڑائیاں ہیں تفرکیں ہیں جھگڑے ہیں لیکن آج صبح ہم اس قلمے کے وسیلے سے سیکھتے ہیں کہ ہمیں کس قدر اس کا بھی عملی ظہار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کر سکیں اور مسیح نے جو عملی نمونہ دیا کاش یہ ہماری زندگی کا بھی عملی نمونہ بن جائے اور مسیح کے وسیلے سے ہم دوسروں کو معاف کرنے کے لائک ہو سکیں خدا منی یسیو مسیح کے وسیلہ سے آپ سب کو اس قلمے کے وسیلہ سے برکت ملے آمین آئیے ہم دوسرے قلمے کے لئے خدا کے کلام کو کھولیں گے مقدس اللہ کا طبیب کی معرفت لکھی کی انجیل اور اس کا تئیسوہ باب اور اس کی انتالیسویں آیت سے لے کر تنتالیسویں آیت تک میں آپ کے لئے تلاوت کرنے کو ہوں انتالیسویں آیت سے پھر جو بدکار شلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانہ دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں لیکن اس نے کوئی بیجہ کام نہیں کیا پھر اس نے کہا اے یسو جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا خداون کے کلام کے پڑے سننے جانے پر اس کی برکت میں مسیح خداون نے سلیب پر سات جملے یا فکرے کہے جنہیں کلیسیا سات سلیبی کلمات کہتی ہے یہ سات سلیبی کلمات مسیحی ایمان تعلیم اور سلیب کے تغام کا خلاسہ بیان کرتے ہیں یہ سات سلیبی کلمات مسیح کی الہی اور بشری ذات کا مکاشفہ بھی بتاتے ہیں اور ان سات سلیبی کلمات میں نبوتوں کی تکمیل اور شریعت کے تقاضے بھی پورے ہوئے ان کلمات میں ہم انسان کے لئے معافی نجات امید تسلی اور خدا کی محبت کو دیکھتے ہیں پہلا کلمہ معافی کا کلمہ ہے جس میں مسیح نے غیر مشروط اور بن مانگے معافی کا اعلان کیا اور اس کی تعلیم بھی دی دوسرا کلمہ جسے نجات کا کلمہ کہتے ہیں جس میں مسیح نے ایک سزا یافتہ مجرم کو رہائی مخلصی چھٹکارے اور نجات کا پروانہ جاری کیا یہ کہہ کر کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ کردوس میں ہوگا ایک غیر ایماندار یا بے دین شخص کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہوگا اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جو شخص خود سلیق پر ہے وہ دوسرے کو کیسے بچا سکتا ہے اس سوال کا جواب ہمیں اس کلمے سے پیشتر کی جانے والی گفتگو سے ملتا ہے جو آیات ہم نے اوپر پڑی مسیح اور اس ڈاکو کے درمیان جس کا ذکر ہمیں لوکہ تنتالیس میں آیت میں ملتا ہے جس میں اس ڈاکو نے پہلی بات جو کہ ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں گویا یہ ڈاکو اس بات کیلئے تیار ہو گیا تسلیم کر لیا کہ میں گنے گار ہوں اور میں اپنے کسوروں کا بدلہ پا رہا ہو امسال کی کتاب اس کے اٹھائیس میں بات کی تیرہویں آیت میں لکھا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا لیکن جو ان کا اقرار کر کے اس کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی تو پہلا کام اس ڈاکو نے جو کیا ہے وہ اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے خدا کی رحمت کا یہ طالب ہو گیا ہے تسلیم کر لیا ہے کہ میں گنے گار ہو اور پھر دوسری بات جو اس نے کہی وہ یہ تھی مسیح کی حق میں لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا یعنی مسیح کے راستواز ہونے کا اقرار مسیح کے صادق ہونے کا اقرار اور جس کے نتیجے میں مسیح یسو نے اسے یہ جواب دیا تیسری بات جو اس نے مسیح سے کہی وہ یہ تھی کہ اے یسو جب تُو اپنی بادشاہی میں آئے آقا یا خداون ہونے کا اقرار اس نے کر لیا ہے تو جب اس نے تسلیم کر لیا کہ میں گنے گار ہوں اور جب اس نے اپنے گناہوں کے اقرار کر لیا اور مسیح کے راستواز ہونے کے اقرار کی اور مسیح کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا یہ کہہ کر کہ آئے یسو یعنی آئے نجات اس نے مسیح کو بھی جانا اور مسیح کو بھی پہچانا جس کے جواب میں خداون مسیح نے اسے یہ کہا کہ میں تُسے سچ کہتا ہوں کہ تُو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا یہ انجل اس کے گیاروے باپ کی چوبیس آیت میں ہمیں مرتھا مریم اور لازر کا جو جی اٹھے گا مسیح نے اسے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا گویا ہے اس ڈاکو نے اس بات کو جان لیا کہ دنیا کا منجی فل حقیقت یہی ہے جس پر ایمان لاکر یہ آسمان کی ہوگا مسیح کا یہ کہنا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں اصل ترجمہ میں آمین کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے دو معنی ہوتے ہیں اگر تو یہ جملے کے آخر میں آئے جیسے ہم ہر دعا کے بعد کہتے ہیں آمین دعا روبانی کے بعد ہم کہتے ہیں آمین تو اس کا ترجمہ یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہی ہو لیکن اگر یہی لفظ جملے سے پہلے آئے تو اس کا مطلب حلفا یقینا یہ وسوق سے کسی بات کو کہنا مراد لیا جاتا ہے سنت کے طور پر یا قانون یا سرکاری بیان سے پہلے اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی اکثر آپ نے سنا ہوگا ہم سنتے ہیں ٹیلیویزن پر میں عدالت ملو کہتے ہیں میں جو کچھ کہوں گا وہ سچ سچ کہوں گا یعنی مسیح نے پوری ذمہ داری سے اس قلمے کو ادا کیا مسیح نے اس ڈاکو کو یہ کہہ کر کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں اسے امید بکشی اسے تسلی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا یعنی جس روز کوئی شخص کوئی گنے گار مسیح پر ایمان لے آتا ہے اسی روز اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں جس روز کوئی تسلیم کر لیتا ہے کہ یسو میرا منجی ہے میرا نجات دہندہ ہے اسی روز اس کا نام کتاب حیات میں درج کیا جاتا ہے وہ دہرہ شہری بن جاتا ہے آسمان اور زمین کا وہ مسیح کا ہم میراس ہو جاتا ہے گویا ہمارے ایمان کا بانی اسی زمین پر اسی دنیا میں نجات کا اعلان کرتا ہے نجات کی یقین دہانی کرواتا ہے اور نجات دینے کا وعدہ کرتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی دین یا کوئی شخص کسی دین کا بانی یہ تصدیق دے سکا ہے دے سکتا ہے یا دے گا یا یہ امید دے سکتا ہے یا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا یحنہ گنجیل اس کے چودمے باپ کی پہلی آیت میں مسیح خداون نے فرمایا تمہارا دل نہ گھبر آئے تمہارا دل نہ گھبر آئے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے کے لئے جگہ تیار کرو یعنی اس میں کوئی خام خیالی نہیں ہے یعنی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے بلکہ ایمان لانے والوں کے لئے یقین دہانی ہے مسیح نے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج ہی آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا گویا مسیح فردوس کا بھی مالک ہے متی کی انجل اس کے اٹھائیس میں بعد کی اٹھارویں آیت میں مسیح خداون نے آسمان پر سعود فرمانے سے پیش تر جب وہ جی اٹھے اپنے شاگردوں کو کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے اور مکاشفہ کی اور زندہ ہوں میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالعباد زندہ ہوں گا رہوں گا اور موت اور عالم ارواہ کی کنجیاں میرے پاس ہیں گویام جس آدم کو گناہ کے سبب سے فردوس سے نکال دیا گیا تھا مسیح اب اسی فردوس میں اپنے کفارے اور اپنے فدیے کی بدولت دوبارہ تاخل کرنے کی امید بخشتا ہے جو کوئی مسیح پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا اس فردوس میں جگہ پائے گا مسیح کے ساتھ میراس پائے گا اس لیے کہ مسیح نے زمین پر یہ وعدہ نہ صرف اس مرت داکو کو دیا بلکہ ہم سب کو بخشا ہے آج میرے لئے اور آپ کے لئے یہ پیغام ہے اس کلمے کی وسیلہ سے کہ خداون ییسو مسیح جس نے سلیب پر یہ کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا جو کوئی اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے مان لیتا ہے تسلیم کرتا ہے اور مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے اس کے پاس یہ امید ہے اس کے پاس یہ تسلی ہے اس کے پاس یہ یقین دہانی ہے اور اس کے لئے خدا کی یہ محبت ہے کہ خدا اسے اپنے فردوس میں اپنے بیٹے پر ایمان لانے کے سبب سے داخل کرتا ہے آمین میتھا ہے ماں تیرا نام کتنا پیارا ہے ماں تیرا نام کتنا میتھا ہے ماں تیرا نام کتنا پیارا ہے ماں تیرا نام تونے جنم دودھ اپنا دیا کیسے بھولو میں تیرا مکاہ ماں 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 کتنا میتھا ہے ماں تیرا نام کتنا پیارا ہے ماں تیرا کتنا میتھا ہے ماں تیرا نام کتنا پیارا ہے ماں تیرا نام تُو نے جنم دیا دودھ اپنا دیا تُو نے جنم دیا دودھ اپنا دیا کیسے بھولو میں تیرا مکاہ ماں 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 سلام ماں 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 کو بھلاوں کیسے جینا سکھایا جس نے لاکھوں دعائیں کر کے یہ سو ملایا جس نے ماں میں تو صدقے تیرے ماں جاؤ ماری تیرے تو یہاں واقع سچا میرا ماں 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 کتنا نیتا ہے ماں تیرا نام کتنا پیارا ہے ماں تیرا نام کتنا میتا ہے ماں تیرا نام کتنا پیارا ہے ماں تیرا نام آغوش میں تیری ماں کتنا سکون پایا بکرایا جب سبھی نے تونے گلے لگایا بکرایا جب سبھی نے تونے گلے لگایا ماں میں تو صدقے تیرے ماں جاؤں باری تیرے تیرے پیار کچھ چاہے آن ماں 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 کتنا میتھا ہے ماں تیرا نام کتنا پیارا ہے ماں تیرا نام کتنا میتھا ہے ماں تیرا نام کتنا پیارا ہے ماں تیرا نام تو نے جنب دیا تود اپنا دیا تود اپنا دیا کیسے بھولوں میں تیرا مکہاں ماں 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 کتنا میٹھا ہے ماں تیرانا کتنا پیارا ہے ماں تیرانا کتنا میٹھا ہے ماں تیرانا کتنا پیارا ہے ماں تیرانا بداون یسو مسیح کے عظیب اور بابرکت نام میں جعوید پول کو آپ کا کلام آئیے ہم کلام کی تلاوت کرتے ہیں یہونہ کی انجیل اس کا انیسوں باپ اور اس کی پچیس میں آیت سے پڑھوں گا اور یسو کی سلیف کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مکدلینی کھڑی تھی یسو نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا خدا کے پاکلام پڑے جانے پر اس کی برکت ہو مسیح کے جو الفاظ آپ کے سامنے پڑے گے یہ تیسرے کلمے کے طور پر جانے جاتے ہیں یعنی کہ محبت کا کلمہ یہاں پر مسیح کی سلیب کے قریب کچھ لوگ کھڑے تھے جس میں بہت ہی قریب یسو مسیح کی ماں اور اس کا شاگرد یہونہ بہت قریب کھڑے تھے آج ہم یسو مسیح کی سلیب کے کس حصے پر کھڑے ہیں یعنی ہم یہونہ اور اس کی ماں مریم کی جگہ پر ہیں یا وہ جو دوسرے لوگ دور سے دیکھ رہے ہیں سلیب کا نظارہ وہاں کھڑے ہیں آج کلیسیہ کو ضرورت ہے کہ سلیب کی طرف دیکھا جائے آج کلیسیہ کی ضرورت ہے کہ سلیب کے قریب ہو کر دیکھا جائے تو کیا آج آپ جتنے بھی میری آواز سن رہے ہیں سلیب کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں تو آئیے ہم چلتے ہیں لیکن اس سلیب کے راستے میں ایک باغ بھی آتا ہے جہاں سے میں شروع کروں گا اور وہ باغ باغِ گت سمنی ہے جہاں میں رات کے وقت یسو مسیح کا خون پسینہ بن بن کر گرتا تھا اور یسو مسیح کے دوست اس کے شاگرد اور ان کی بے وفائی بھی یسو مسیح نے اسی رات اس کا نظارہ دیکھا اور وہ زخم یسو مسیح کو لگا اور یسو مسیح کے شاگرد نے ہی یسو کو پکڑوا دیا اور سردار کہن اور فقی فریسی یسو کو دکیلتے ہوئے عدالتوں میں لے گئے بات یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ راستہ میں یسو کو تھٹھوں میں اڑایا گیا بات یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ یسو کو تھپڑ مارے گئے یسو مسیح کے موپر تھوکا گیا بات یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ یسو مسیح کے کپڑے اتارے گئے یسو مسیح کو کوڑے مارے گئے اور یسو مسیح پر سلیپ کا بوجھ لاد دیا گیا اور یسو مسیح اس سفر کی طرف گامزن ہو گئے یعنی کہ کوہ کلوری کی طرف اور یسو مسیح سلیپ پر چڑھا دیئے گئے یعنی ان کے ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھونگ دیئے گئے اور اسی سلیپ کے قریب اس کی ماں اور اس کا بیٹا یعنی کہ اس کا شاگرد وہاں پر کھڑے تھے اور یسو مسیح نے ان پر نگاہ کی اور انہیں دیکھا اور یسو مسیح نے اپنی جب ماں تو دیکھا تو ماں کی جب بات کروں تو مجھے بزرگ شامعون کی وہ نبوت یاد آتی ہے کہ جب یسو مسیح چھوٹے ہی سے تھے اور ماں مریم انہیں حیکل میں لے کر گئی اور وہاں پر بزرگ شامعون نے انہیں لیا اور خدا کی تمجید کی لیکن ساتھ میں ایک نبوت بھی کی اور مریم سے کہا کہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھت جائے گی اور یہ بالکل وہی وقت ہے کہ جب مریم کی جان بھی تلوار سے چھت رہی تھی یعنی وہ کیل جو یسو مسیح کے ہاتھوں اور پیروں میں ٹھوکے گئے وہ کیل ماں مریم کے کلیجے میں بھی ٹھکے اور یسو نے جو کہ اس وقت یسو مسیح دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے عظیم اور سب سے اہم کام کر رہے تھے یعنی ہمارے کفارہ ہماری مخلصی اور نجات کا کام اس میں بھی یسو نے نگاہ کی اپنی ماں اور اس شاگیٹ پر جسے یسو محبت کرتا تھا اور کہا دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے اور اس سے پہلے ایک الفاظ ادا کیے کہ اے عورت یسو نے یہاں اپنی ماں کو ماں کیوں نہیں کہا عورت کیوں کہا ماں ایک ایسا الفاظ ہے کہ ہر بچہ یا ہر ماں اس لفظ سے باکھو بھی واقف ہیں جب ہم اپنے بچپن پر غور کریں یا جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں ایون کے جتنے بزرگ بھی مصیبت میں ہوتے ہیں تو ان کے موں سے ایک ہی نام نکلتا ہے وہ ہے ماں اگر یسو مسیح وہاں پر ماں کہہ دیتے تو یقیناً یسو اپنے جذبات پر کبھی کنٹرول نہ کر پاتے اور وہ ماں جو یسو کو دیکھ رہی ہے اور یسو سلیب پر یوں باہے پھلائے لٹکا ہوا ہے اور یسو کسی وقت میں اسی طرح بچپن میں باہے پھلائے اپنی ماں کو بلاتا ہوگا کہ ماں مجھے گلے سے لگا لے مجھے گود میں اٹھا لے یا جوانی میں اسی طرح ہاتھ پھلائے یسو اپنی ماں کو سنبھالتا ہوگا آج وہ ماں ایک بے بس طور پر کھڑی یہ دیکھتی ہے اور اس کا بیٹا کہتا ہے اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے یہاں یسو مسیح ہمیں ہماری ذمہ داری یاد دلاتا ہے آج کلیسیا یہ چیز بھول دی جا رہی ہے لوگ پیسہ کمانے میں بزنس کو چمکانے میں خدمت میں بھی اپنے گھرانوں کو بھولے بیٹے ہیں لیکن یسو مسیح یہ محبت کا کلام یہ محبت کا کلمہ کہتا ہے کہ دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے یعنی کہ یسو مسیح کی جو ذمہ داری تھی ماں کی طرف یسو نے اس مشکل وقت میں بھی نہ بھولی اور اس کو پورا کیا اور شاگرد کی طرف دیکھا اور اسے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے اور جب یہونہ کی بات کریں تو یہونہ میں سمجھتا ہوں کہ یہونہ نے جتنی محبت یسو مسیح سے سمیٹی وہ دوسرے رسولوں سے زیادہ اس معاملے میں یہونہ رسول دوسرے رسولوں سے آگے بڑھ گئے اور یسو مسیح نے یہونہ رسول کو جو ذمہ داری سونپی وہ ذمہ داری دوسرے رسولوں کے حصے میں نہیں آئی یعنی کہ اس کی ماں کی نگے بانی نگے داشت اور یقینا یہونہ رسول یسو کے چلے جانے کے بعد ماں کے قدموں میں بیٹھتا ہوگا اور یسو مسیح کی وہ کہانیاں جو کلام میں بھی نہیں لکھی گئی وہ سنتا ہوگا محبت یہونہ رسول نے یسو مسیح سے بھی لی اور اس کی ماں سے بھی لی آج اگر ہم اپنی دنیا میں اطلاق کریں تو آج یہ کلام ہم پر بھی صادق آتا ہے اور یسو کہتا ہے دیکھ کیونکہ آج کا یہودی اسکریوتی جو کہ لالج میں اندہ ہے اسے یسو کہتا ہے دیکھ آج کے فقی فریسی جو اپنے غرور اور حسد میں اندے ہیں انہیں یسو کہتا ہے دیکھ آج پینتوس پلاتوس کی طرح حکمران جو کہ عوام کے خوف میں اور حکومت کے خوف میں اندے ہیں انہیں یسو کہتا ہے دیکھ اور آج دنیا کو جو گناہ کے ہاتھوں اندی ہے انہیں بھی یسو کہتا ہے دیکھ دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے اور دیکھ تیری ماں یہ ہے آج کرونا وائرس نے ساری دنیا پر خوف تاری کیا ہوا ہے آج کرونا وائرس ہم ٹیلی ویزن پر خبروں میں دیکھتے ہیں بچا بچا کہہ رہا ہے کرونا سے درنا نہیں کرونا سے لڑنا ہے آج بچا بچا یہ کہہ رہا ہے کرونا سے درنا نہیں کرونا سے بچنا ہے کیا ہم یہ سنتے ہیں کہ کرونا سے درنا نہیں کرونا سے چھیکنا ہے اور یہ کرونا کیا ہے ایک وائرس ہے جو نظر بھی نہیں آتا دو بڑے گروپ اس دنیا پر کابض ہے ایک مذہب اور ایک حکومت آج عبادت کھانے بند ہے یعنی مذہب بے بس نظر آتا ہے اور آج حکومتیں چاہے وہ چھوٹی حکومت ہو یا سوپر پاور ہمیں ہاری ہوئی دکھائی دیتی ہیں اس کرونا کی وجہ سے یہ الارمنگ سیچویشن ہے آج اس دنیا میں رہتے ہوئے آج کا یہ محبت کا کلام ہمارے لئے یسو فرماتے ہے کہ دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے یعنی ہمارے اردگرد اس محول میں بھوک پھیلی ہوئی ہے کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بچے ایسے ہیں جس پر ہم ایک شفقت کا ہاتھ رکھ سکتے ہیں کہ دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے اور کتنے بزرگ ایسے ہیں کہ جنہ ہم اپنے ماں باپ جان کر ان کے خدمت کر سکتے ہیں یہ مسئلہ کا ایک ہی حل ہے جو یہ رسول نے اپنے ہی خط کے پہلے باپ میں کہا کہ اگر تم اپنے گناہوں کا کو معاف کرنے اور ساری بدکاری کو معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے ایک ہی علاج ہے تو میرے بھائیو اور بہنو آج یسو مسیح کا کلام قبول کرنے کی ضرورت ہے آج سلیب کے پاس آنے کی ضرورت ہے آج سلیب کے پیغام کو قبول کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم یسو مسیح کے پاس اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے آئے تو میرا ایمان ہے کہ آپ ہر بیماری سے محفوظ رہیں گے آپ کی گناہوں سے خلاصی ہو جائے گی باپ سے ملاقات ہو جائے گی اور دوسری چیز یہ کہ ہم محبت اپنے دلوں میں یسو سے حاصل کر تو اس دنیا سے بھی محبت رکھ سکیں گے خدا ون آپ سب کو برک دے خدا ون یسو مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام خدا ون کی شکر گزاری کرتے ہیں ان سارے مشکل حالات کے باوجود اس نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم اپنے گھر میں خدا جمعے کی ساری عبادت اور خدا ون یسو مسیح کے سلیوی کلمات کا ذکر ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن سکتے ہم خدا ون کی شکر گزاری کرتے میرے ذمہ جس کلمے کو بیان کرنے کی ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ چوتھا کلمہ ہے خدا ون یسو مسیح نے سات کلمات دکھ کی حالت میں اپنی سلیپ پر سے ادا کیے جن میں سے چار کلمے خدا ون یسو مسیح نے دوسروں کے لئے بیان کیے اور تین کلمے خدا باپ سے مخاطب ہو کر وہ فرماتے ہیں اور ان تین کلمات میں بھی دو کلموں میں خدا ون یسو مسیح نے خدا ون آئے باپ کہہ کر ان کو پکارا اور ایک کلمہ میں جس کو میں آج آپ کو بیان کروں گا اس میں آئے میرے خدا آئے میرے خدا کہہ کر پکارا اسی طرح سے جب خدا ون خدا نے دنیا کے شروع میں بنی اسرائیل قوم کو شریعت دی اور دس احکام اتا کیے ان دس احکام میں بھی چار احکام خدا نے اپنی ذات کے لئے رکھے اور چھے احکام خدا نے دوسروں کے لئے بنی اسرائیل قوم کو دیئے جن کو آج ہم بھی مانتے ہیں تو گویا کہ اگر پرسنٹیج میں دیکھا جائے تو دوسروں کے لئے سکسٹی پرسنٹ خدا کے احکام جو ہمارے تک پہنچے اور خدا نے اپنی ذات کے لئے فورٹی پرسنٹ جو ہے وہ احکام اپنے لئے جاری کیے اسی طرح کلمات میں بھی خدا آپ سے مخاطب ہونے والے کلمات فورٹی سری پرسنٹ اور دوسروں سے مخاطب ہونے والے کلمات ففٹی سیون پرسنٹ جو ہے وہ سری بھی کلمات جو ہے وہ سادر فرمائے اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ خدا بنی اور انسان سے محبت رکھتا ہے اور اسی کی رفاقت میں اس کی خوش نودی ہے اس لئے جب حضرت انسان نے گناہ کر لیا تو خدا نے شروعی سے انسان کی نجات کا بندبست کیا اگر ہم کلموں کا بغور متعلیہ کریں اور ان کو کیٹیگرائز کریں تو دو کلموں میں خدا بنی سمسی نے بڑی آواز سے چلا کر کہا آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اور آخری کلمے میں بھی خدا نے چلا کر جان دے دی چوتھے کلمے میں پچاسویں اس لئے دو دفعہ بلاند آواز سے چلا کر اپنی جان یعنی بدن کی قربانی اور اپنی روح بھی قربان کر دی اس بنین و انسان کی خاطر گویا کہ ہمارے منجی نے ہماری خاطر اپنی روح جان بدن تینوں کو قربان کر دیا چوتھے کلمے کا ذکر دو اناجیل میں کلم بند کیا گیا ہے پہلا ذکر ہمیں متی کی انجیل اس کی ستائیس باب اس کی چھالیس اور سنتالیس آیت میں ہمیں ملتا ہے یوں لکھا ہے کہ تیسرے پہر کے قریب یسو نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ایلی ایلی لمہ شبقت نی یعنی آئے میرے خدا آئے مجھے کیوں چھوڑ دیا اسی طرح مرکز کے انجیل اس کا پندرہ باب اس کی چونتیس آیت میں بھی کچھ اسی طرح مرکوم ہے کہ تیسرے پہر کو یسو بڑی آواز سے چلایا کہ الوہی الوہی لمہ شبقت نی جس کا ترجمہ ہے آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا شبقت نی ارامی زبان کا لفظ ہے اور سات سلیبی کلمات کا ایک لفظ ہے یہ کلمہ کفارے کا کلمہ کہلاتا ہے اب پس منظر کچھ یوں ہے کہ خدا وند یسو مسی تمام منازل تہہ کر کے عدالتوں کے سامنے پیش ہو کر اپنی سلیب اٹھا اب اپنی سلیب پر موجود ہیں تقریبا تین گھنٹے گزر چکے ہیں تین کلمات ان کی زبان مبارک سے سادر ہو چکے ہیں اور اب کلمات دن کی روشنی میں بیان کی گئے ہیں لیکن جب چوتھے کلمے کی باری آتی ہے تو دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرہ چھائے رہا ایسی تبدیلی کیوں کیوں نہ ہو کیونکہ جب اتنی بڑی ہستی تمام جہان کا کفارہ دینے کے لیے اپنے بدن کی قربانی دینے کے لیے سلیب پر قربان ہو رہی ہے جہان کے گناہ بیماریاں بدیاں اپنے اوپر لے رہی ہے تو تاریکی کے کاموں کو ظاہر کرتا ہے جو یسو نے اپنی سلیب پر اپنے بدن پر لیے ہوئے تھے دونوں ڈاکو بھی دائیں اور بائیں مسلوب کیے گئے ہیں دوپہر کے وقت تاریکی ہے پہلے تین کلموں میں اگرچہ دکھ اور زخموں کی درد کی شدت تو تھی مگر دوسروں کی فکر زیادہ لاحق تھی ہمارے منجی کو وہ اس لیے اس فکر کے احساس نے اس کے درد کے احساس کو کم کر دیا تھا مگر جیسے ہی دوپہر میں اندھیرہ ہوا ان کے دکھوں اور زخموں کی درد کی شدت میں اضافہ ہوا وہ بلند آواز سے چلا اٹھے ہیلی ہیلی لمہ شبک نہیں اور جس کا مطلب ہے کہ آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا زخموں کے درد کے احساس کے ساتھ خدا باپ کی طرف سے چھوڑے جانے کا بھی احساس ان کو چلانے پر مجبور کر دیتا ہے حالانکہ یہوں نہ آٹ باپ اس کی 29 آیت میں خدا خود فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے بھیجا ہے وہ میرے ساتھ ہے اس نے مجھے اکیلہ نہیں چھوڑا دوسری طرف اگر ہم خدا کی الہی صفات پر نگاہ کریں ہمارا خدا آدل خدا ہے اور انصاف پسند کرتا ہے ہمارا خدا پاک خدا ہے جو بدی کو دیکھ اپنے کول اور فیل میں بھی سچا اور عادل ہے گناہ کی مزدوری موت بغیر خون بہائے معافی نہیں جیسے کول خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہی پورے کیے جب ساری بدکاری بدی گناہ اس پر لا دے گئے یعنی سلیب کے بھاری ہونے کی وجہ بھی یہی تھی ان تمام گناہوں کے بوجھ کے باعث وہ ہمارا عفضی بنا ہماری جگہ وہ مجرم ٹھہرا جو سزا ہمیں ملنا چاہیے تھی وہ اس نے برداشت کی ہمارا کفارہ دیا گیا ہماری جگہ وہ قربان ہوا قرآن اہد کی قربانی بھی دراصل اسی حقیقی مسیح نے حقیقی قربانی کا عقص تھی در حقیقت خدا یسو مسیح نے ہمارا عفضی بن کر موت بلکہ سلیبی موت گوارہ کی خدا نے اپنے عدل اور انصاف کو بھی قائم رکھا انصاف کے تقاضے کو بھی پورا کیا یعنا رسول بھی یسو مسیح کے بارے میں کہتے ہیں دیکھو وہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے اسی واسے خدا نے چھوڑ دی اپنے بیٹے کو کہ سلیب پر قربان ہونے کے لئے چھوڑ دی اپنے بیٹے کو کہ ہمارے گناہوں کو مجرم ٹھہرا کر چھوڑ دی اپنے بیٹے کو گناہ کی مزدوری موت سینے کے لئے چھوڑ دی اپنے بیٹے کو گناہ سے قرائیت کے باعث چھوڑ دی اپنے بیٹے کو اپنی پاکیزگی کے باعث چھوڑ دی اپنے بیٹے کو بدی کو نہ دیکھ سکنے کے باعث چھوڑ دی اپنے بیٹے کو عدل کے تخت پر بیٹھ اپنے بیٹے کو عدل کے تخت پر دیکھا اور باپ کے چھوڑے جانے کے عمل کو دیکھا تو اس نے اپنے باپ کو باپ کہہ کر نہیں بلکہ خدا کہہ کر پکارا اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا یہ کلمہ ایک سوالیہ پکار ہے یسو مسیح خدا باپ سے سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں اے باپ میں نے تو تیری ساری مرضی بجال آئی پھر تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اے باپ تُو تو مجھ میں ہو کر کام کرتا رہا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اے باپ جیسا تُو نے پسند کیا ویسا ہی میں نے کیا پھر تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اے باپ میں نے نجات کے سارے کام کو بھی پورا کر دیا پھر تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اے باپ میں تو تجھ ہی میں سے نکلا ہوں پھر تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا آئے باپ میں اور تُو تو الگ نہیں ہو سکتے میں تیرے موہ سے نکلا ہوا کلام ہوں پھر تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا زبور بائیس اس کی پہلی آیت میں بھی دعوت نبی فرماتے ہیں کہ آئے میرے خدا آئے میرے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تُو میری مدد اور میرے نالا فریاد سے کیوں دور رہتا ہے مگر دعوت نبی کو یقین تھا کہ خدا مجھے چھوڑائے گا اسی طرح ہمارے منجی مسیح کو بھی یقین تھا کہ میرا باپ مجھے ضرور چھوڑائے گا یہ سایہ چون باپ اس کی سات آیت میں لکھا ہے میں نے ایک دم کے لیے تجھے چھوڑ دیا لیکن رحمت کی فروانی سے تجھے لے لوں گا پولوسوسول بھی فلپیوں کے خط اس کا دوسرا باپ اور اس کی چھٹی آیت سے دسویں آیت تک فرماتے ہیں اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارہ کی اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے عالی ہے تاکہ یسو کے نام پر ہاریک گھٹنا ٹکے خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں اس طرح خداون یسو مسیح کو بھی یقین تھا کہ میرا باپ مجھے ضرور چھڑائے گا خداون یسو مسیح پر خداون یسو مسیح کے صریح پر چھوڑے جانے سے ہم پر کیا فرق پڑا کیا امپیکٹ ہماری زندگی پر آیا اس کے پل بھر کے چھوڑے جانے سے ہمارے لئے رحمت کی فروانی شروع ہو گئی فضل کا دور شروع ہو گیا معافی اور بحالی کا کام جاری ہو گیا نجات کا کام شروع ہو گیا اب کسی اور قربانی کی ہمیں ضرورت نہیں رہی بلکہ ہمارے منجی ہمارے یسو مسیح نے ایک ہی بار قربان ہو کر ہمارے لئے آسان کر دیا کہ ہم صرف یسو مسیح پر امان دانے کے سبب سے ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے ہیں اب ہمیں چاہیے کہ ہم شکر گزاری کریں اپنی نجات کے لئے اپنے چھڑائے جانے کے لئے اپنے نجات پانے کے لئے ہم خداوند کی شکر گزاری کریں اور ہمیں فرمبردار اور وفدار رہنے کی ضرورت ہے خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے آمین موسیقی 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 بڑے بزار میں کوڑوں کی مارتا ہوتے ہوئے یروشلم سے مسیحہ نکلتا دیتا ہے موسیقی 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 سمھلتا لیتا لیتا اُتائی سوری ہو کرمان سمھلتا لیتا فلق کی آنکھ ہے فلق کی آنکھ سے آنکھ سو فلق کی آنکھ سے آنکھ سو تبکتا لیتا ہے اُتائی سوری ہو کرتا سمھلتا لیتا اُتائی سوری ہو کرتا سمھلتا لیتا یوہنہ کی انجیل اس کا انیسوں باپ اس کی اٹھائیسویں آیت اور انتیسویں آئیت یوہنہ کی انجیل اس کا انیسوں باپ اٹھائیسویں اور انتیسویں آئیت اس کے بعد جب یسو نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا میں پیاسا ہوں وہاں سرکہ سے بھرا ہوا ایک برطن رکھا تھا پس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے سپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے موں سے لگایا خداون کے پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی خاص برکت ہو کلوری وہ مقام ہے جس نے دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا یہ وہ مقام ہے جہاں انسان گناہ میں قدم رکھتا ہے لیکن راستبازی کو حاصل کر کر لوٹتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کڑواہٹ سے آتا ہے لیکن مٹھاس کو لے کر لوٹتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں انسان نا امیدی اور شکوک سے قدم رکھتا ہے لیکن ایمان کی سیڑی پر چلتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرتا ہے اور کلوری کے اس مقام پر خداون یسو مسیح نے اپنے لب مبارک سے کل سات کلمات فرمائے ادا کیے اور ان سات کلمات میں سے یہ خداون یسو مسیح کا پانچوں کلمہ ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں میں پیاسا ہوں یہ وہ کلمہ ہے جو جسمانی دکھ کا کلمہ یا کاملیت کا کلمہ کہلاتا ہے کیونکہ اس کلمے میں خداون یسو مسیح کے دکھ اروج پر تھے دکھ کی انتہا کا آگاز باغے گت سمنی سے ہوا جس رات خداون یسو مسیح اپنے باپ کی حضوری میں دعا میں جھکے ہوئے تھے اور پریشانی اور دلسوزی کی حالت میں خداون یسو مسیح کا پسینہ گویا کھون کی بونے بند کر تپک رہا تھا اور اس کے بعد خداون یسو مسیح پکڑوائے گئے اس کے بعد مسیح کو مارا گیا کوٹا گیا سلیب دی گئی اور اب تین گھنٹے سے خداون یسو مسیح جبکہ سلیب پر لٹکے ہوئے ہیں تو خداون یسو مسیح کا درد عذیت مسیح یسو کی مصیبتوں اور تمام تر دکھوں کا اب میار اور تمام تر دکھ جو ہیں وہ خداون یسو مسیح کے اروج پر ہیں اس سبب سے اس وقت میں اس دکھ کی حالت میں خداون یسو مسیح چلا اٹھے ہیں کہ میں پیاسا ہوں عجیب بات ہے یہ وہ ہستی ہے جو دنیا کی خالق و مالک ہے یہ وہ ہستی ہے جس کے دم سے یہ دنیا روا ہے یہ وہ ہستی ہے جس نے اس کل کائنات کو بنایا یہ وہ ہستی ہے جو اختیار کل ہے یہ وہ ہستی ہے جس نے سامری عورت اس کو زندگی کے پانی کی جو ہے وہ دعوت دی یہ وہ ہستی ہے جس نے پانی کو میں بنایا یہ وہ ہستی ہے جس نے یروشلم میں کھڑے ہو کر سرعام سب کو دعوت عام دی کہ جو کوئی پیاسا ہو وہ میرے پاس آئے اگر کوئی پیاسا ہے تو وہ میرے پاس آئے اس میں سے عابی حیات کے چشمیں جاری ہو جائیں گے آج وہ ہی ہستی میری اور آپ کے خاطر سلی پر تڑپتے ہوئے اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ میں پیاسا ہوں یہ صرف اس لیے ہوا کہ مسیح نے میری اور آپ کی خاطر اپنے جلال کو اپنے اختیار کو اور اپنے ان تمام تر ان تمام تر چیزوں کو جو وہ رکھنے کے باوجود بھی انہوں نے میری اور آپ کی خاطر جلال کو بھی چھوڑا اور آج تڑپتے ہوئے خداون یسو مسیح اپنی پیاس کا اظہار کر رہے ہیں وہ بھی ان سپائیوں کے سامنے جو ان کے جو انہیں جو ہے اس پیاس کے اظہار کے بعد سرکے اور میں کی پیشکش کرتے ہیں اب سرکے اور میں کی وضاحت کچھ یوں کی جا سکتی ہے کہ سرکہ جو ہے وہ اس دور کا عام مشروب تھا جو رومی سپائیوں کی رستد میں عام طور پر تھا اور انہیں آرام سے حاصل ہوتا تھا اور یہ ایک عام مشروب تھا اور یہ آسانی سے جو ہے وہ لوگوں کو ملتا تھا اور خصوصا جب جو لوگ جن کو سلیب دی جاتی تھی ان کی درد میں کمی واقعہ کرنے کے لیے انہیں سرکہ پلایا جاتا تھا اور جب خداون یسو مسیح نے سپائیوں کے سامنے اپنی پیاس کا اظہار کیا تو سپائیوں نے انہیں سرکہ پیش کیا لیکن مسیح نے اس سرکے کو پینے سے منع کر دیا کیونکہ یسو مسیح باپ کی پوری پوری مرضی کو پورا کرنا چاہتے تھے اور وہ اس درد کو پورے طور سے سہنا چاہتے تھے جسے وہ سہنے کے لیے ہماری خاطر اس دنیا میں آئے تھے یہ جو پانچوہ کلمہ ہے میں پیاسا ہوں یہ کلمہ پاک نویشتوں کی تکمیل ہے اس کلمے سے پیشن گوئی پوری ہوتی ہے جس کا ذکر زبور انہتر اس کی اکیسویں آیت میں کیا گیا ہے جہاں پر زبور نویشت کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن دیا اور میری پیاس بجھانے کو مجھے سرکہ دیا تو اس کلمے کے ذریعے سے پاک نویشتوں کی تکمیل ہوتی ہے اور خداوند یسو مسیح جبکہ آج جانکنی کی حالت میں ہیں اور مسلوبیت کی حالت میں بھی خداوند یسو مسیح کو پاک نویشتے یاد ہیں اور انہیں یہ بات یاد ہے کہ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور آج یہ جو سلیب کے دکھ میں سہ رہا ہوں سلیب پر جبکہ میں لٹکایا گیا ہوں وہ میرے باپ کا وہ الہی مقصد اور منصوبہ تھا جس کے تحت باپ نے مجھے انسان بنا کر گو کہ خداوند یسو مسیح رضا کرانا طور پر اس دنیا میں آئے لیکن یہ خدا باپ کا منصوبہ تھا جس کو پورا کرنے کے لیے بیچے نے اپنے آپ کو پیش کیا تو جب خداوند یسو مسیح پچھلے جو حوالہ جات ہیں یا جو پیشن گویاں ہیں ان کو ریپیٹ کرتے ہیں ان کلمات میں تو ان کی یہ یاد دہانی کی بات ہے کہ میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پہلے لکھ دیا گیا تھا وہ پہلے کہہ دیا گیا تھا اور وہ یقیناً خدا باپ کی کامل مرضی کے مطابق ہی ہے اور یہی بات خداوند یسو مسیح کو دکھ سہنے کے لیے تقویت دیتی رہی اور ان کے امان کو بڑھاتی رہی اور انہیں اس تمام تر کاموں کو سر انجام دینے کے لیے یہ باتیں ان کی حوصلہ افضائی کا سبب بنتی رہی کہ میں جو کچھ بھی عذیت سہ رہا ہوں میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ یقیناً خدا کی مرضی کے مطابق ہے گو کہ خداوند یسو مسیح ایک ہی وقت میں انسان اور کامل خدا بھی ہیں لیکن تو بھی اگر ہم زبور بائیس پندرہ کے مطابق زبور نویس اور خداوند یسو مسیح کی زندگی کا معازنہ کریں تو زبور بائیس پندرہ میں لکھا ہوا ہے کہ میری قوت ٹھیکرے کی مانند خوش ہوئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا یہ زبور نویس کا رویہ تھا لیکن خداوند یسو مسیح کا رویہ جو ابھی سلیب پر لٹکے ہوئے ہیں اگر ہم خداوند یسو مسیح اور دعوت کی زندگی کا معازنہ کریں تو اگرشہ دعوت نے بھی زمینی زندگی میں بہت سارے دکھوں کو سہا لیکن دعوت کی زندگی کے دکھوں کا میار وہ نہیں تھا جو مسیح یسو کے دکھوں کا میار تھا لیکن تو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دعوت نے خدا سے پھر بھی ایک وقت آیا کہ گلا کیا کہ تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا لیکن یسو مسیح نے اگرچہ اپنی پیاس کا اظہار کیا لیکن اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی شکایت یا گلا ہمیں خداون کے موں سے نکلتا ہوا نہیں دیکھتا پھر ہم آگے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے میں پیاسا ہوں پانچوں کلمہ مسیح کی بشریت کا موں بولتا ہوا ثبوت ہے کیونکہ بائبل مقدس کا متعلیہ کرتے ہوئے ہم اس بات کو اکس کر سکتے ہیں کہ مسیح یسو کی شخصیت دو فطرتوں کا مجموعہ تھا یعنی وہ الہی بھی ہیں اور وہ بشری بھی ہیں یعنی وہ خدا بھی ہیں ایک ہی وقت میں وہ خدا بھی ہیں اور وہ انسان بھی ہیں تو بائبل مقدس کے کچھ حوالہ جات مسیح کی علوہیت پر روشنی ڈالتے ہیں اور دیگر جو حوالہ جات ہیں وہ مسیح کی انسانیت پر روشنی ڈالتے ہیں تو جب خداون یسو مسیح سلی پر اپنی پیاس کا اظہار کر رہے ہیں تو مسیح یسو کا جسمانی پیاس کا اظہار مسیح کی انسانیت پر مہر ہے یہانہ کی انجیل جو ہے وہ سکولرز کے مطابق پہلی صدی کے آخر میں لکھی گئی اور پہلی صدی کی آخر کا وقت وہ دور تھا جس میں اگرچہ مسیحت جڑ پکر رہی تھی لیکن جون جون مسیحت جڑ پکڑ رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ کلیسیاں میں کچھ بدات بھی زور مار رہی تھی جیسے ناست کی اور دوکیت کی بدات ان بدات کے مطابق جو ہے وہ خداون یسو مسیح انسان نہیں تھے یعنی کہ یہ بدات جو ہے مسیح یسو کے تجسم کا انکار کرتی تھی اور مسیح یسو کے انسان ہونے پر جو ہے وہ الزام تھا اور مسیح یسو کے انسان ہونے سے انکار کیا جاتا تھا تو سکولرز کا کہنا ہے کہ جب یہنہ رسول نے اس انجیل کو تحریر کیا تو یہ کلمہ ان لوگوں کے مو پر جواب تھا جو خداون یسو مسیح کے تجسم کا انکار کرتے تھے کیونکہ پیاس جو ہے پیاس لگنے کا تعلق انسان کے جسم سے اور انسانیت سے ہے تو جب یہنہ رسول جو ہے وہ اس کلمے کو مندرش کرتے ہیں کہ مسیح نے کہا میں پیاسا ہوں تو یہ بات اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ یسو مسیح واقعی انسان تھے یا انسان ہے اور انسانیت میں جسم میں ہی بشریت میں ہی خداون یسو مسیح نے میرے اور آپ کے لیے ان تمام تر دکھوں کو سہا جن کا باپ نے جو ہے وہ منصوبہ بنا کر انہیں اس دنیا میں بھیجا تھا اور مسیح یسو کا اس بات کا اعلان کرنا کہ میں پیاسا ہوں اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ مسیح نے اپنی زندگی میں ہمیشہ پاک نوشتوں کو اہمیت دی اس سے پہلے کے جو حوالہ جات ہیں یا جو کلمات ہیں جس کا مسیح نے ذکر کیا ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور سنتے آئے ہیں کہ وہ کلمات بھی پیشن گوئیوں کی تکمیل تھی تو مسیح نے ہمیشہ اپنی زندگی میں اگر ان کی زندگی کا تجزیہ کیے جائے بچپن سے لے کر جو ہے وہ اب جوانی تک بھی خداون یسو مسیح نے اپنی زندگی میں ہمیشہ باپ کی مرضی کو اہمیت دی اور یہ یاد رکھا کہ جو باپ نے میرے لیے کہا تھا وہی نکتہ اور سوشہ وہ تمام تر باتیں میری زندگی میں پوری طور پر پوری ہوں گی اور آخر میں ہم یہ سیکھتے ہیں اس حوالے سے ایک روحانی اطلاق یہ نکالا جاتا ہے کہ اگرچہ مسیح یسو کے ان الفاظوں کا تعلق مسیح کے جسم سے تھا کہ میں پیاسا ہوں لیکن یہ پیاس جو ہے وہ سہنے کا سبب کیا تھا مسیح کا اس مسلوبیت کے وقت میں جسمانی پیاس سہنے کا سبب خداون یسو مسیح کی روحانی پیاس تھی یہ وہ روحانی پیاس تھی روحوں کی تڑپ روحوں کو بچانے اور روحوں کو نجاک دینے کی تڑپ ہی خداون یسو مسیح کو آسمان سے زمین پر لے آئی اور خداون یسو مسیح نے اس دنیا میں وقت گزارا اور یہ صرف سلیب پر ہی مسیح نے دکھ نہیں سہے اس سے پیشتر بھی خداون یسو مسیح ذہنی طور پر اور دیگر طور پر جو ہے وہ دکھ سہتے رہے اور آج یسو مسیح جو ہے وہ ان دکھوں کے اقتتام کرتے ہوئے اس روحانی پیاس کا بھی اظہار کرتے ہیں جو کہ خداون یسو مسیح کی ہم لوگوں کے تعلق سے تھی کیونکہ ہمیں بچانے کے ہی لیے خداون یسو مسیح جلال کے تخت کو اس دنیا میں چھوڑ کر آئے مسیح نے اپنے اختیار کو چھوڑا اپنے رتبے کو چھوڑا وہ جو خدا تھا اس نے اپنے رتبے کو چھوڑ کر حلیم بنا انسان بنا اور آج اتنے سارے دکھ اٹھا رہے ہیں ان تمام تر چیزوں کو کرنے کا مسیح کا مقصد کیا تھا اس کے پیچھے مسیح کی روحانی پیاس تھی انسانوں کو بچانے کی جو روحانی بیمار تھے ان کو روحانی شفا دینے کی پیاس ہی کے سبب سے آج خداون یسو مسیح صلیب پر تڑپ رہے ہیں اور پیاسے ہیں اگر ہم نے پیاس کی اہمیت کو جاننا ہو تو کوئی اس ہرنی سے جا کر پوچھے جس کا ذکر زبور بیالیس اس کی پہلی دو آیات میں ہے جیسے کہ زبور نویز کہتے ہیں کہ میری روح ہرنی کے نالوں کی طرح جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو تڑپتی ہے اس کی پیاسی ہے ویسے ہی میری روح آئے خداوند تیری پیاسی ہے تو ہمارا رول موڈل خداوند یسو مسیح ہے اس نے ہمیں جو ہے وہ ایک نقش قدم دیا ہے تو جس طریقے سے مسیح یسو کو روحانی پیاس تھی اپنے لوگوں کو بچانے کی اس دنیا کو بچانے کی گناہ سے نکالنے کی تو جب ہم یسو مسیح کے ہواری اور اس کے شاگرد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آج مجھے اور آپ کو بھی روحوں کی پیاس اور تڑپ رکھنی ہے جیسے کہ پولوس رسول بھی کہتے ہیں کہ مجھے درد زی سے لگتے ہیں انہیں بھی روحوں کی تڑپ تھی تو ہمیں بھی روحوں کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ سہنا ہے جیسے خداون یسو مسیح نے آج سلیب کا دکھ سہا اور یہ جسمانی پیاس تھی اور دیگر دکھ سہے اور بدن میں جسم میں روحانی اعتبار سے اور ذہنی اعتبار سے دکھ سہ کر خداون یسو مسیح نے مجھے اور آپ کو نجات کی رہا پر لے کر آئے اور آج ہمارے ہونٹوں پر نجات کی راگنی ہے سو چاہیے کہ ہم بھی مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طریقے سے روحوں کی پیاس رکھیں تاکہ ہم بھی بہتوں کو خداون کے پاس لے کر آنے والے ہو سکیں خداون اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بڑھ کر دے جیسے خداون یسو مسیح کے بابرکت اور جلال نامے آپ سب اسلام دی ہو کلام مقدس میں سے میرے ساتھ نکالیں جو انہاں کی معرفت لکی گئی ہمارے خداون یسو مسیح کی انجی اس کا انیس مباب اٹھائیسویں آئیس سے تیسویں آئیس تر روحوں کے کلام میں مرکوم ہے اس کے بعد جب یسو نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاس کا ہوں وہاں سرکے سے بڑا ہوا ایک بردن رکھا تھا پس انہوں نے سرکے میں بگوئے ہوئے سپنج کو زوپے کی شاک پر رکھ کر اس کے موں سے لگایا پس جب یسو نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا اور سر جکا کر جان دے دی پاکلام کے پڑے اور سن جانے پر قرآن کی برکت ہو جس طرح یعنی رسول اپنی اس انجیل میں لکھتے ہیں کلم بن کرتے ہیں کہ وہ نوشتہ کہ جب تمام ہوا کا لکھا گیا اور یسو نے سر جکا کر جان دے دی تو یسو مسیح اپنے لبے مبارک تھے جو منجیع عالمین کی جبان مبارک سے چھٹی مرتبہ کھلتی ہے اور پورا ہوا تو وہ کلمہ نکلتا ہے کہ تمام ہوا تو تمام کیا اس میں خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے یسو مسیح کو اس روح زمین پر بیجا تاکہ وہ اس روح زمین پر اس خلا کو دور کر سکے اس جدائے کی دیوار کو گرا سکے تاکہ وہ کام جو باپ نے اسے سونپا تھا وہ پورا کر سکے یسو مسیح نے نجات کی تکمیل کے لیے دکھ و تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا گناہ گار شخص کو خدا سے ملانے کے لیے یسو مسیح درمیانی بنا اس کلمے کے تعلق سے کہا جاتا ہے مختلف مفسرین کا کہنا ہے کہ اس کلمے میں کاملیت کو ترجیح دی جاتی ہے اس کلمے میں کاملیت ہے مکمل کام وہ کام جو باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو یسو مسیح کو سونپا تھا تاکہ گناہ گاروں کے واسطے آئے اور وہ نجات کا ذریعہ بنے جس نے کہا کہ میں آتا ہوں اور ابن آدم اس لیے آیا تاکہ نجات دے بہت سی روحوں کو اپنے پاس بلائے سب کو اپنے پاس بلائے یسو مسیح نے کہا میرا جوا اپنے اوپر لے لو وہ ہلکا اور ملائم ہے یہ وہ کام کرنے یسو مسیح آئے تھے اس کو جو خدا باپ نے بیجا کہ وہ تمام گناہ الودہ زندگی جو لوگ بچسر کر رہے تھے اس خلاق کو دور کرنے کے لیے تاکہ دکھ اور کام یہ دو کام بڑے تھے جو خدا نے یسو مسیح کو کرنے کے لیے سونپے ہر ایک زندگی کے دو پہلو ہیں کسی میں دکھ اور کسی میں کام زیادہ ہوتا ہے لیکن خداون کی زندگی یہاں پر ہمیں یقصہ نظر آتی ہے اس میں توازن تھا یسو مسیح کی زندگی میں دو پہلو برابر ہیں اس کے کرنے میں اس نے سخت تکلیف صحیح درد سہا دکھ سہا اور کامیابی سے اس کام کو پایا تکمیل تک پنچایا جو باپ نے اسے کرنے کو سونپا تھا یسو مسیح کے اندر یہ قدرت تھی یسو مسیح نے تابع داری کرتے ہوئے یسو مسیح نے اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے یہ بتایا کہ باپ کی فرمہ دار جان دینے تک جس کی تذدیق مقاشفہ یوہنہ عارف کا مقاشفہ میں تذدیق کی گئی ہے جان دینے تک وفاد داری تو میں زندگی کا تاج دوں گا یہاں پر یسو مسیح جو منجی عالمین دنیا کے منجی تھے دنیا کے منجی ہونے کے لئے آئے اور تاکہ ہمیں چھوڑا سکیں ہمیں چھٹکارہ خلاصی مخلصی دے سکیں خدا یسو مسیح کامل نجات دہندہ ہیں انہوں نے اس کام کو پورا کیا اس نویشتے میں یسو مسیح نے وہ کام جو باپ نے انہیں سونپا تھا اس کو اقتکام کا اعلان کیا یعنی وہ پتہ یعبی کا شادیانہ بنایا پتہ یعبی کا شادیانہ بجاتے ہوئے یسو مسیح نے کہا تمام ہوا مکمل کیا اس کام کو یسو مسیح جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر ہم دیکھیں یونانی اس کے بارے میں کہتے ہیں بظاہر اپنی زندگی تقلیف مصاحب کے اختضام کا ایک لان کر دیا لیکن یہ ایسا نہیں ہرگز نہیں کیونکہ یونانی زبان کا ایک لفظ ہے تیتے لسٹائے جس کا ترجمہ تمام ہوا یعنی وہ کام جو باپ نے اسے سوپا تھا وہ کام جو باپ نے اسے دیا تھا وہ اپنے بیٹے کے سپرد کیا اور باپ اور بیٹے نے بڑی جانفشانی کے ساتھ بڑی فروتنی کے ساتھ فرومرداری کرتے ہوئے تابے داری کرتے ہوئے سر جگاتے ہوئے باپ کی فرومرداری کی ہم جتنے یسو مسیح پر ایمان لاتے ہیں اپنے اسے اپنے دلوں میں نجات دہندہ قبول کرتے ہیں ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بھی یسو مسیح کی پاک مرضی کو اسمانی باپ کی پاک مرضی کو پورا کرتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کے تابے کر دیں اپنے آپ کو خدا کے روح کے تابے کر دیں اور روح کی ہدایت سے چل سکیں جس طرح پالوس نے کہا کہ میں نے اپنی دوڑ کو ختم کر لیا جب ہم بھی اس روح کے رینمائے میں چلیں گے اور دوڑ کو ختم کریں گے تو ہمیں بھی جس طرح باپ یسو مسیح نے اس کام کو پورا کیا پایا تکمیل تک پنچایا اور پھر دوست کے دروازے کھول دیئے ہم سبوں کے واسطے جتنے یسو مسیح پر ایمان لاتے ہیں جتنے یسو مسیح پر عقیدہ کر رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یسو مسیح نے جس طرح جنگ جیت لی ہم بھی یسو مسیح کو اپنا نجات دندہ قبول کرتے ہوئے اس جنگ کو فتح یاب کر سکتے ہیں فتح یابی سے جیت سکتے ہیں کیونکہ خدا ہم کا کلام بتاتا ہے فتح مندی کی یہ پکار درق حیقت کیا تھی تکمیل ہے جسے یسو مسیح نے کہا تمام ہوا خدا ہم یسو مسیح وہ کون کون سے کام تھے جو پایا تکمیل تک پہنچے خدا ہم یسو مسیح کے تجسم کے مقصد کی تکمیل ہوئی خدا ہم یسو مسیح کے متعلق پیشن گوئیوں کی تکمیل ہوئی بنین و انسان کے گناہوں کی معافی کی تکمیل ہوئی بنین و انسان کے گناہوں کا کفارہ دیا گیا شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا گیا یسو مسیح نے کہا میں شریعت کو منصوب کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں یہاں شریعت کو مکمل دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں شریعت پوری ہو رہی ہے اور شریعت قبلیس کے ساتھ روحانی جنگ میں تو یسو مسیح نے ہمیں فتح یابی سے ہم کنار کرایا اور نہ صرف یہ بلکہ جو بڑا مقصد تھا خدا اور انسان کے درمیان جو جدائی کی دیوار تھی اس دیوار کو گرا دیا ڈھا دیا اور دوبارہ باپ سے ہمارا میل کروا لیا جس کے لئے یسو مسیح نے فاتحانہ یہ اوپر اعلان کیا کہ تمام ہوا یہ چھٹا کلمہ فتح مندی کاملیت کا کلمہ ہے یسو مسیح نے نعرہ مارا کہ کامیابی سے اس نعرہ فتح مند ہوا عزیزو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ جس طرح یسو مسیح نے تمام ازمائشوں کو برداشت کرتے ہوئے ان تمام ازمائشوں پر غالب آتے ہوئے خدا باپ کی مرضی کو پورا کیا ہم پر بھی لازم ہیں کہ ہم بھی باپ کی مرضی روح کی ہدایت سے چلتے ہوئے اس کی پاک مرضی کو پورا کر سکیں جس طرح خدا مند نے نجات کے کام کو پورا کیا ہماری بلکہ میں کہوں گا کہ بڑی نجات کو جو بڑی نجات کا کام پورا کر دیا اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم کس حال میں ہیں کیا نجات کے انتظام سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے کیا ہم نے اپنے آپ کو خدا کے تابع کیا ہے آج دنیا میں نجات کا پیغام جو سلیف کا پیغام ہے گناہ گروں کو جلال میں داخل کرنے کے لئے بلاتا ہے جو چاہتا ہے کہ سب مسیح کے ساتھ جلال حاصل کرنے کے لئے سلیف کے نیچے آ کر اپنے آپ کو پست کر دیں تاکہ اس عبدی زندگی کو اس غلبے کی زندگی کو حاصل کر سکیں آمین آئیے ہم خدا ان کے حضور میں اس کلوری کے تر چلیں گے جس کلوری پہ ہمارے باپ ہمارے یسو نے ہمیں جان کا فدیہ دے گئے ہمیں تنجات کے لئے انتیار کریں اس بات کے لئے سکتا ہے ملکہ ہم یہ دعائیں گے سکتا ہے کوئی بات جو بھی سلیب پر میرے حق میں حرفیں دعا لگیں کوئی بات جو بھی سلیب پر میرے حق میں حرفیں دعا لگیں تیرا خون برخوا کے رت دہا میرا خون برخوا کے رت لگا میری ساس باکی سبا لگیں ہوئی بات جو بھی سلیب پر میرے حق میں حرفیں دعا لگیں ہوئی بات جو بھی سلیب پر میرے حق میں حرفیں دعا لگیں تیرا خون تیرا خون برخوا کے رت دارا لگیں تیرا خون برخوا کے رت دارا لگیں تیری ساس مامی سبا لگیں ہوئی بات جو بھی سلیب پر تیرے حق میں حر پہ دوال دے یوں تو کلوری کے پہاڑ پر ہوئی نظم کتنی حسین یوں تو کلوری کے پہاڑ پر ہوئی نظم کتنی حسین یوں تو کلوری کے پہاڑ پر ہوئی نظم کتنی حسین یوں تو کلوری کے پہاڑ پر ہوئی نظم کتنی حسین مگر اس صلیم کی شہر میں اس صلیم تیری جاری تیرا خون کرتا کرتے لگا تیرا خون کرتا کرتے لگا تیرا خون کرتا کرتے لگا کرتے لگا کرتے لگا کرتے لگا کرتے لگا یہ پرارجوں کے نٹ زمین تو نے کس طریقے سے جان دی یہ موت رب کی رضا ہے تو نے کس طریقے سے جان دی یہ بات رب کی رضا ہے تیرا خون برخا کے رضا ہے تیرا خون برخا کے رضا ہے تیری ساوات ساکی سا خداون یسو مسیح کے قدرت والے نام میں آپ سب کی قدمت میں سلام قبول ہو وہ تمام دنیا کے مسیحی اور خصوصاً پاکستانی مسیحی اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ روایتی طور پر کلیسیاؤں میں جمع ہو کر خداون یسو مسیح کے دکھوں کو یاد کرنے سے کاثر ہیں اور ہمیں حکومتی ہدایات کے مطابق اپنے گھروہی میں ان عبادات کا سلسلہ جاری رکھنا ہے لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ ہمارے لئے اچھا ہے کہ ہم آج کے دن دوپہر بارہ بجے سے لے کر تین بجے تک اپنے خاندانوں کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھئے خداون یسو مسیح کے قفارے کو ان کی محبت کو ان کی قربانی کو اس کی تعلیمات کو یاد کیجئے اگر آپ کے پاس آن لائن ہونے کی کوئی ایسی سہولت نہیں ہے تو تو بھی کسی اور عزیز کے ساتھ آپ شامل ہو کر اس آن لائن سروس کے وسیلے سے برکت پا سکتے ہیں وہ خداون یسو مسیح کی تعلیمات تو لاسانی ہیں ان کا مقابلہ اور معزنہ کسی اور مولم کے ساتھ مذہبی رہنما کے ساتھ تو کیا نہیں جا سکتا ہے اور ان کی تمام باتیں ایک ایک لفظ جو ان کی زمانے مبارک سے نکلا وہ تمام انسانیت کے لیے اپنے اندر زندگی ہدایت نور نصیحت سموئے ہوئے ہیں تو بھی جو کلمات انہوں نے اپنے دکھ کی گھڑیوں میں سلیپ پر لٹکے ہوئے کہے وہ اور بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اگر ہم خداون یسو مسیح کی زبان مبارک سے نکلا ہوا پہلا کلمہ جیسے کلمہ معافی کہتے ہیں اس پر غور کھریں تو آج کے دور میں ایک طرف تو ہمیں اپنے اپنے غلطیوں خطاؤں گناہوں برائیوں نرازتیوں ہماکتوں کی جو ہم انسان اور خدا کے اخلاف کرتے ہیں اقرار کر کے معافی مانگنے کی ضرورت ہے اور دوسری طرف جس طرح خدا نے ہمارے سر کے بالوں سے زیادہ ہمارے گناہ معاف کیے ہیں ہمیں بھی اردگرد بسنے والے انسانوں کی غلطیوں اور قصوروں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ ہم سے معافی نہیں بھی مانگتے تو بھی نجات کا کلمہ جو یونوں نے بیان کیا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا آج انسان کی یہ چاہت ہے وہ فردوس میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ کئی طرح کے راستے وہ اپناتا ہے لیکن قدامن کا شکر ہو واحد ہستی ہے جو راستی کے راستے کی نوید بھی دیتی ہے اور ہاتھ پکڑ کر وہاں تک پہنچنے میں ہماری مدد بھی کرتی ہے خدا منییسو المسیح کے کفار پر ایمان لا کر اور وہ واحد دروازہ جس کے ذریعے سے داخل ہو کر انسان نجات پا سکتا ہے اور وہ فردوس میں داخل ہو سکتا ہے اور یہ کلمہ ہمیں یہ امید بھی دیتا ہے پھر جب خدا منییسو مسیح نے کہا کہا ہے اور دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے تو آج کے بیٹے بیٹیوں کے لئے ایک بڑی یادہانی ہے کہ وہ بھی اپنے بزرگوں کے تعلق سے اپنی سماجی خاندانی ذمہ داریوں کو نبھائیں ذمہ دار بنیں اور ہمارے روئیوں کے سبب سے لا پروہی کے سبب سے اور ہماری ترجیحات میں نامناسب ترجیحات کے باعث ہمارے بزرگوں کو آنسو نہ بہانے پڑیں پھر خداونی یسو مسیحی دکھ کی حالت میں جب کہتی آئے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا جو کلمہ کفارہ ہے تو کفارہ صرف خداونی یسو مسیحی دے سکتے تھے اور انہوں نے دیا اس لئے کہ ان کی ذات میں گناہ نہیں ہے انہوں نے علانیہ کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے وہ پاک ہستی خدا میں سے خدا مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا خدا کے الہی انتظام کے مطابق انسان کی نجات کا بندوبست کرنے کے لئے وہ آیا اور انہوں نے فتح مندی کا یہ کلمہ بھی سلی پر کہا تمام ہوا یعنی نجات کا بندوبست کرنے کے لئے باپ کی طرف سے جو کام انہیں سونپا گیا تھا انہوں نے اسے پورا کر کے نہ صرف خدا باپ کو خوش کیا اس کے جلال کو ظہر کیا بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لئے نجات کا بندوبست بھی کر دیا اور آخری کلمہ جو انہوں نے کہا جو اس طور سے ہے آئے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں انسان اپنی ذات میں تسلیس رکھتا ہے انسان ایک ٹرائون بینگ ہے جس کا ذکر محفوظ رہے لہذا انسان جو اپنی ذات میں تسلیس کا اقاس ہے وہ تین اناثر کا حامل ہے اس کو خدا نے ایک بدن دے رکھا ہے جس بدن کے وسیلے سے خدا چاہتا ہے کہ انسان خدا کا جلال زہر کرے خدا نے انسان کو بدن دیا تاکہ اس کے بدن کے ازا خدا کے سپرد ہوں خدا کے تابعہ ہوں اور وہ راست بازی کے ہتھیار ہو کر استعمال ہوں پھر خدا نے انسان کے اندر جان رکھی ہوئی ہے جس انسان کی پوری شخصیت اور اس کی زندگی اس جان میں سموئی ہوئی ہے اور اسی جان میں جیتے ہوئے انسان اپنی اقل مرضی اور جذبات اور احساسات کا اظہار کرتا ہے تو لہٰذا جہاں خدا نے انسان کو بدن دیا کہ وہ بدن خدا کے جلال کا باعث بنے وہاں خدا نے انسان کے اندر جان رکھی اسے اپنی اقل اپنی مرضی اور اپنے جذبات کو خدا کی فرمودہ ہدایات کے مطابق گزارنے کے لیے خدا نے یہ سب کو چھو سے دیا ہے پھر خدا نے انسان کے اندر رو رکھی ہے اور رو کی خصیت یہ ہے کہ انسان زندگی کا وہ انصر ہے جو مرنے کے بعد بھی قائم رہتا ہے انسان کا بدن فانی ہے وہ خنا کی طرف بڑھتا ہے جو خاک سے لیا گیا ہے وہ واپس خاک میں لوٹ جاتے ہے انسان کا خاک کی بدن دوبارہ خاک میں لوٹ جائے گا لیکن وہ رو غیر فانی ہے جو انسان کی پدائش کے وقت خدا انسان کو بخشتا ہے اور پھر انسان کی موت کے وقت وہ رو پرواز کر کے اس حال خدا کے پاس چلی جاتی ہے جس نے اسے خلق کر کے بھیجا تھا لہٰذا جب انسان بدن جان اور رو انسان کے بارے میں خدا کا رادہ یہ ہے کہ انسان اپنے بدن میں بھی پاک ہو اپنی جان احساسات جذبات عقل مرضی خیالات سوچ کہ اعتبار سے بھی پاک ہو اور وہ رو میں بھی راست باز ٹھہرے اور پاک ہو لیکن انسانوں کی ہم انسانوں کی ترجیحات فرق ہم خدا کی ترجیحات سے کبھی کبھی ہم نابلد اور غافل نظر آتے ہیں جس سے میری مراد یہ ہے کہ جب خدا یسو المسیح یہ فرماتے ہیں متی کی انجیل اس کے دسویں باہت کی اتھائیسویں آیت میں کہ جو بدن کو قتل کرتے ہیں ان سے نہ ڈرو بلکہ اس سے ڈرو جو بدن اور رو دونوں کو جہنم میں یا جہنم کی آگ میں ڈال سکتا ہے اس آیت سے ہم اندازہ کرتے ہیں کہ خدا کی ترجیحات میں بدن اتنا اہم نہیں ہے جتنے کہ ہماری روح اہم ہے ہم انسان کمزور انسان اپنے بدن کی بہت فکر کرتے ہیں اپنی جان اپنی مرضی اپنی خودی اپنی انا اپنے خواہشات اپنے احساسات اور جذبات کو ہم گزند نہیں پہنچنے دینا چاہتے ہیں لیکن اپنی روح کی ہم اس طور سے فکر نہیں کرتے ہیں جس طور سے ترجیحی بنیادوں پر خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی روح کی فکر کریں جب خدا منی سلیب پر لڑکے ہوئے یہ آخلی کلمہ اپنی زبانیں مبارک سے ادا کرتے ہیں کیا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں تو یہ ایک لمبی کہانی ہے جس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت سے اس کا رشتہ اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے خالق خدا کے ساتھ ہونا چاہئے یہاں مسیح کا باپ کے ساتھ رشتہ باپ اور بیٹے کے رشتے کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے اور وہ انہیں باپ کہہ کر پکارتے ہیں آج ہر وہ انسان جو گناہ میں زندگی بسر کرتا ہے وہ خدا کو باپ نہیں کہہ سکتا ہے لیکن جتنہوں نے مسیح یسو کو قبول کیا ہے اس کی تعلیمات کو قبول کیا ہے اور اس کے کفارے پر ایمان لائے ہیں اور اس کی نجات کے بندے اور اس کے لہو کی قدر کرتے ہیں اور وہ اسے قبول کرنے کے سبب سے وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں اور وہ خدا کو باپ کہہ سکتے ہیں اور یسو المسی نے خود بھی کہا کہ جب تم دعا کرتے ہو تو یوں دعا کرو کہ آئے ہمارے باپ تو ہمارا باپ کے ساتھ رشتہ ہوگا اور اس رشتے کے تحت ہم اپنی دنیاوی زندگی جسمانی زندگی زمینی زندگی گزاریں گے تو تب ہی جب ہماری موت کا وقت آئے گا تب ہم یہ کہہ سکیں گے کہ آئے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں خدا نے انسان کو ازاد مرضی دے رکھی ہے انسان چاہے تو اپنا آپ کسی انسان کے سپرد کر دے انسان چاہے تو اپنا روح جان اور بدن وہ اپنی روح جان اور بدن خدا کے حوالے کرے خدا کے استفرد کرے اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ خدا سے بڑا محافظ کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے ہماری روحوں کا سنبھالنے والا ہماری روحوں کا مالک اور ہمارا خیر خواہ خدا ہی ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو کہ خدا منی سنسی تمام باتوں میں ہم انسانوں کے لئے اور خصوص انیمانداروں کے لئے ایک نمونے کی زندگی بسر کر چکے ہیں اور ان کے شگرد ہونے کے حوالے سے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے استاد کی ماند ہو سونپی تو ہمارے لئے بھی سابق ہے کہ ہم بھی اپنے استاد موترم کی پیاروی کرتے ہوئے ہم اپنی روحوں کی فکر کرتے ہوئے ہم درست فیصلہ کریں درست ہاتھوں میں محفوظ ہاتھوں میں اپنی روح کو سونپ یں عمال کی کتاب کے ساتھ میں باپ کے انسٹھویں جو مسیحی دنیا میں پہلا شہید جانا چاہتا ہے اور اس کا نام سٹیپنس ہے اور جب بزرگ سٹیپنس شہید ہوئے تو انہوں نے اپنے سنگسار کرنے والوں اپنے ستانے دکھ دینے والوں کے سامنے اس نے یہ دعا کی آئے یسو میری روح کو قبول کر یسو انہی کی روح کو قبول کرے گا جو اپنے جیتے جی یسو کو قبول کرتے ہیں اور انہوں نے یسو کو قبول کیا تھا اور یسو ان سے مو نہیں مورے گا اس شہید نے سٹیپنس نے اپنی روح خدا ان کے ارد کی ہے اور خدا ان یسو انسی جو باپ کے دینے ہاتھ بیٹھے ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس شہید کی اپنے اس گواہ کی اپنے اس شاگرد کی انہوں نے روح کو قبول کیا ہے آج بہن و بھائیو آج کی دنیا میں آج کی دنیا کے بدلتے وے حالات میں آج کی دنیا کے خطرات کے تناظر میں روح کی فکر زیادہ کرتے ہیں یا بدن کی فکر زیادہ کرتے ہیں ہم اپنا بدن کس کے حوالے کرتے ہیں ہماری روح کی کیا حالت ہے ہمارا ایمان کیا ہے ہمارا خدا کے ساتھ کیا رشتہ ہے کیا ہم اپنی روح کی فکر کرنے والے ہیں ہم اپنی روح کو زندہ رکھنے کے لیے خدا کے کلام کو نوش کرتے ہیں ہم زندگی کی روٹی کو کھاتے ہیں تا کہ ہم زندہ رہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو آج خدا من یسو مسیح کے سلیب پر کہے گئے ان سات کلمات میں سے آخری کلمہ ہمیں سوچ کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا کل کی بابت گمنڈ نہ کر تو نہیں رانتا کہ ایک دن میں کیا ہونے والا ہے تو ہمیں اپنی آقبت کے لیے ہمیں ہمیشہ کے زندگی پر قبضہ کرنے کے لیے ہمیں دوسری دنیا میں خدا کے پاس جانے کے لیے ہمیں اپنی مسافرت کے زمانے کے دوران اپنی روحوں کی اس کی شقاہ کی اس کی بلائی کی اس کی پاکیزگی کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے اور ان میں خوش ہاتھوں میں اپنا آپ دینے کی ضرورت ہے جس طرح خدا یسو المسیح نے کہا آئے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونکتا ہوں جس کی جیتے جی روح خدا کے ہاتھوں میں ہے اسے بڑا اتمنان ہے اس کے اندر بے انتہا اعتماد ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں جیتے ہوئے بھی اپنی روح جان اور بدن خداون کے ہاتھوں میں دیئے ہوئے ہوں اور اگر میری موت کا وقت آ جاتا ہے تو میں اس وقت بھی اپنی روح خدا ہی کے ہاتھوں میں سونکوں گی خدا ہی کے ہاتھوں میں سونکوں گا اور ہماری روح اس حالت خدا کے پاس چلی جائے گی اور پھر ہم عبدیت خدا کے ساتھ گزارنے کے لائف ہوں گے خدا ہمیں ان باتوں کی سمجھ بخشے آپ سب کو خداون کے دکھوں میں شریعت ہونے کی توفیت ملے ہم سب خداون کے دکھوں کو یاد کرتے ہوئے ہم ہم اس کے کفارے کی قدر کرتے ہوئے ہم تھر تھرائیں اور اس کے خلاف گناہ نہ کریں ہم اس کی عزت کریں کیونکہ جو گناہ سے واقف نہ تھا وہ ہماری خاطر گناہ بن گیا اس نے ہماری خاطر جان دی تاکہ جو جیتے ہیں آئندہ کو اپنے لئے نہ جیئے بلکہ اس کے لئے جیئے جو سب کے واسطے موہ جس نے ہمارے لئے فردوس کے دروازے کھول دیئے جس نے ہمیں اپنی فتہ میں سے فتہ بخش دی جس نے ہمیں کتنی بڑی نجات سے غافل نہ رہنے دیا آج کے دنیا کے حالات کے تناظر میں جتنا مسیحی شکون اور اتمنان سے جی سکتا ہے بلا خوف زندگی بسر کر سکتا ہے یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہے اس لئے کہ خداون نے جو وعدے کیے ہیں خداون نے جو نجات ہمیں دے رکھی ہے اتنی بڑی نجات جو ہمیں دے رکھی ہے اور اس کے باعث ہماری روحیں خوش میں زندہ ہوتے بھی محفوظ ہیں اور جب ہماری موت کا وقت آ جائے گا تو پھر بھی ہم اپنے خداون کے پاس چلے جائیں گے ہماری روح جس حالت خدا نے ہمیں بکشی تھی اسی کے پاس چلی جائے گی اور ہم ابیت روح میں خدا کے حضور گزارنے کے لائک ہو سکیں گے خدا کا نام عزت اور جلال پائے اور خدا ہمیں اس آخری اور برے وقت میں اپنے اپنے ایمان پر قائم رہنے کی کوکی انہائت فرمائے آمین چلو چلی اے آج دعا دلے چلو چلی اے آج دعا دلے گت سرے باغ تلیا چلو چلی اے آج دعا دلے چلو چلیے اچھا نوادلے ایتھ سمی باہتے ہرے اچھے کٹھے آمد بھی گزارے اچھے کٹھے آمد بھی گزارے چلو چلیے اچھا نوادلے یسو کہند آیاں اڑکے ستے آنوں دوسی نال میرے نہ جاغ سکے یسو کہند آیاں اڑکے ستے آنوں دوسی نال میرے نہ جاغ سکے اچھے کٹھے آمد بھی گزارے اچھے کٹھے آمد بھی گزارے اچھے کٹھے آمد بھی گزارے چلو چلیے اچھا نوادلے موسیقی موسیقی مینو کرڑ ہوا لے مین راتے میک ہو آپ یعودہ آیا جے مینو کرڑ ہوا لے مین راتے مینو کرڑ ہوا لے مینو کرڑ ہوا لے مینو کرڑ ہوا لے مینو کنی آکھ سی موسیقا 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 چلو چلیے دعا دے آئے ہم خداون کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں جہاں تاکہ آپ میری آواز سن رہے ہیں دعایہ حالت میں آئیں خداون کے فضل کے تخت کو چھویں اور اپنے ہونٹوں کا پھل اس کی حضوری میں پیش کریں ہمارے زندہ آسمانی باپ آپ جو تمام بشر کے خدا ہیں ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ پروردگار خالق خدا ہونے کے ناتے آپ کو انسانوں کی فکر تھے فکر ہے اور فکر رہے گی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے خداون یسو مسیح کو انسانوں کے لیے تمام جہان کے لیے کفارہ ٹھرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہوتا ہے دنیا کے جتنے انسانوں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا ہم ان کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے مسیح کے خون سے دھلنے نیسرے سے پیدا ہونے اور نئی پدائش کا غسل حاصل کرنے کا اور اتنی بڑی نجات حاصل کرنے کا تجربہ کر لیا آپ کے میربان ہونے کا مزہ چکھ لیا ہم ان سب انسانوں کے لیے جو مسیح کے گواہ ہیں ہم آپ کے شکر گزاری کرتے ہیں ہم اپنی زندگیوں کے لیے کلیسیا کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک ایک شخص کو نجات دے کر آپ نے کلیسیا میں شامل کیا آج بازابتہ عبادات گرجہ گھروں میں ہو یا نہ ہو سکیں لیکن ہمارے دلوں میں جو آپ کی محبت آپ کی اخیرت اور آپ کے لیے جو احسان مندی اور شکر گزاری کا جذبہ ہے اس کا اظہار ہم چلتے پھرتے سوتے جھاگتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے سفر کرتے اور گھروں میں بھی ہم اس کا اظہار کر سکتے ہیں ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں مسیح کے دکھوں کے لیے ان کے صلیبی کلمات کے لیے ان کی تعلیمات کے لیے ان کی عملی زندگی کے نمونہ کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں آج بعد ازدو پہر ہم التجاہ کرتے ہیں ہمیں تو حق دیجئے کہ ہم محض کلام کے سننے اور سنانے والے ہی نہ ہوں بلکہ ہم اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں ہم عالمگیر کلیسیا کے لیے اور پاکستان میں بسی ہوئی کلیسیا کے لیے اور اپنے وطن عزیز کے لیے اپنے ہم وطنوں کے لیے ہم دعائے خیر کرتے ہیں ہم مسیح کی پہچان کا نور ان تمام انسانوں کے لیے مانگتے ہیں جو بھی اندھیرے میں بیٹھے ہیں ہماری دعا ہے کہ عالمِ بالا کا افتاب ان پر تلو ہو جس کی کرنوں میں شکاہ ہے تاکہ وہ بھی زندگی پائیں اور کسرت کے زندگی پائیں اور مسیح یسو پر ایمان لانے کے باعث موت کے خوف سے ازاد ہو سکیں ہماری سنیئے ہم آپ کے پیارے بیٹے اپنے منجی خداون یسو مسیح کے پاک نام کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں آمین اب ہمارے خداون یسو مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت روح القص کی رفاق کا خوشہ ہم سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے تمام مقدسین کے ساتھ ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین